روحانی صحت ایسا انسان اول تو گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا اور اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً استغفار اور توبہ سے اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کرے گا اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ اسے چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اسی حالت کا نام رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے قَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُونَ يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے عمال کا زنگ چڑھ گیا ہے سورہ المتففین ترمزی ابن ماجہ نیسائی قرآن اور شفا اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید اپنے اندر اور بہت سے اجائبات قدرت رکھنے کے علاوہ پڑھنے والے کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور بیماری کے لیے شفا کا لامن ہے اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے پورا بنی اسرائیل ذہنی الجھنے اور اخلاقی بیماریاں مثلا غصہ حسد کینا ودخواہی تنگ نظری تکبر وغیرہ روحانی صحت کی تشون ہیں جبکہ قرآنی تعلیمات مومن کی روح و قلب کو خیر و خوبی کی طرف مائل کرتی ہیں قرآن مجید پڑھنے سے دل میں سکون اور اتمنان اترتا چلا جاتا ہے اور بیمار جسمیں بھرپا بے اتدالیاں نارمل ہوتی چلی جاتی ہیں اس لیے ہر روز باقائدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو بہت کم بیمار دیکھا جاتا ہے نیز اللہ کے نزیق سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں نماز اور صحت پانچ وقت کی نماز عبادت اور بے شمار فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے یہ انسان کے تمام روحانی اور جسمانی دکھوں کا مدعوہ ہے نیز تمام بے ہیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کا بھی ذریعہ بنتی ہے نماز کی فضیلت دیکھئے کہ رنج و غم اور دکھ و عذیت کی کیفیت سے نجات کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی رحنمائی فرماتے ہیں اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان کا حکم یوں فرماتے اکم السلات یا بلال ارخنا بہا اے بلال ہمیں نماز سے راخت پہنچاؤ نماز کی اتنی عادت ہو جائے کہ کبھی مجبوراں قدا ہو جائے تو عذیت اور محرومی کا حساس ہو گھویا کہ کوئی بہت قیمتی شیک کھو گئی ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے اور جس قلب میں ایمان ثبت ہو وہ صحت مند رہتا ہے روزہ اور تذکیہ سال میں ایک ماہ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے علاوہ ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ روزے رکھنا بھی طبیع اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے روزہ سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت محبوب ہیں اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم پرہیزگار بنو البقرہ روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنہ میں پڑھنے کا مکان ہو سکتا ہے نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کیے دیتا ہے صحیح بہاری روزے سے جب انسان کو بہت سی برائیوں سے بچنے کی تفیق حاصل ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس کا روحانی تذکیہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے مثلاً روزہ میدہ کی اصلاح کر کے جسم کو بیکار اجزاء سے پاک و صاف کرتا ہے اور یوں مٹاپے میں بھی کمی کا موجب بنتا ہے صدقہ و زکاة سے تحفظ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال و دنیا کی محبت کم سے کم کر کے اثار و قربانی احسان و ہمدردی غم خواری و انکساری اخوت اور نرم خوئی کی آبیاری کرتا ہے اسی طرح زکاة کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی اے نبی تم ان کے اموال سے زکاة لو تاکہ ان کو پاک کرو اور ان کا تذکیہ کرو اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون و اتمنان حاصل ہوگا اور اللہ تعالی سننے والا چاننے والا ہے سورہ التعوبہ صدقہ و خیرات کے بارے میں چند احادیث قابل ذکر ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کون سے صدقہ عجر و ثواب میں افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو جبکہ تم پر مال کے حرص غالب ہو اور ناداری کا بھی اندیشہ ہو اور تبونگری کی خواہش بھی ہو لہٰذا اس وقت کا انتظار نہ کرو جب دم حلق میں آ جائے اور اس وقت تم کہو فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا صحیح بہاری سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا دو ہی آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے ایک تو اس شخص پر جس سے اللہ نے مال و دولت سے نوازا پھر اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی دوسرے وہ جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا وہ خود بھی ان پر عمل کرتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے صحیح بہاری زندگی کو زندہ دلی اور مسکراہتوں سے عراستہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی اور روحانی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے بلکہ سنت اور صدقہ کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حارس کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکراہ دینا بھی صدقہ ہے ترمی سے علم پھلانے کے حوالے سے جو شخص دینی علوم کی اسناد یا دنیاوی تعلیم کی ڈگریان نہیں رکھتا وہ مایوس ہونے کے بجائے جو بھی صلاحیت رکھتا ہو یا کوئی صابی ہونر جانتا ہو اسی سے دوسروں کو فیضیاب کر کے صدقہ کی فضیلت پاسکتا ہے شکر گزاری صحت ہو یا بیماری خوشی ہو یا غم نفع ہو یا نقصان غرض زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو البقرہ اور شکر گزاری پر انام کی خوش خبری ان الفاظ میں دی لَئِن شَكَرْتُم لَا عَزِيدَنَّكُم اگر تم شکر کروگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا سورہ ابراہیم شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی پیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ ہی علا کل حال کہنا روحانی صحت کے لیے بہترین نسخہ ہے کتاب آواز سے ابو عبدالللہ کو اجازت دیجئے جلد ملتے ہیں میرا جینا میرا مرنا کے اگلے چیپٹر میں جس کا ٹائٹل ہے چسمانی صحت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ